پاک آئی ایم ایف مذاکرات آئی ایم ایف نے ایک بار پھر مطالبات کے امبار لگا دیئے ذراعہ کے مطابق آئی ایم ایف کی پیٹرولیم لیوی کو سار سے ستر روپے فیلیٹر کرنے کی تجویز پاکستانی حکام نے ٹیکس پلین کے لیے تجویز کو خطرناک اور پیٹرولیم کی خبت اور مارکیٹ سرگرمی کی حوالے سے ناقابل اعمال کرا دے دیا ٹیکس چوری اور نون فائلنگ کے بنیادی محرکات پر آج سے تھبادلہ خیال شروع رائے کے مطابق ٹیکسز کی بڑھتی شرعہ فائلنگ کے حصلہ شکنی کر رہی ہے شرعہ میں تاریخ اضافہ کر کے ٹیکس چوری کو فروغ دیا گیا پنجاب کی محصولاتی ناکامی کا خصوصی نوٹس دیا گیا سکول بن کاروباری عقاد محدود کرنے کا اثر لاہور کا ارکورٹی انڈیکس پانچ سو سے نیچے آ گیا مگر فضائی آلودگی تشویش ناک حد سے باہر قرار لاہور ملتان راول پھنڈی سمیت پنجاب کی فضا بدستور مزرع سہر لاہور چار سو سولہ ارکورٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے پشاور دو سو تیہتر کے ساتھ دوسرے اور ملتان دو سو اکسٹھ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں بدستور اضافہ سموگ اور دھن کے باعث موٹرویز آج بھی مختلے مقامات سے بند رہی پاکستان نے دو ہزار بائیس میں تباک انسیلاب کا سامنا کیا وزرعظم شہباز شریف کا باقو میں کوپ ٹونٹی نائن کلائی بیٹ ایکشن سربراہی اجلاع سے خطاب کہا موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا موسمیاتی تبدیلی سے نمبرنے کے لیے فوری اختامات کی ضرورت ہے لاکھوں افراد گھروں سے محروم اور لاکھوں اکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں کوپ ٹونٹی سیون میں کیے کہ ایفادوں پر عمل درامت کیا چاہے پاکستان کو تباک انسیلاب سے تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا افاقی وزر داخلہ موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز نے دنیا بھر میں امیگریشن کے مہاو کو نئی شکل دی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے جامعہ عالمی حکمت عملی کے ضرورت ہے پاکستان نے غیر تنونی امیگریشن روکنے کے لیے متعدد قانونی اور انتظامی اقدامات کیے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینج کمیٹی کا اجلاس آئی تبارہ ہوگا جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مزر شرکت کریں گے آئینی بینج اجلاس میں مقرر کیے جانے والے مقدمات کا جائزہ لیا چاہے گا آئین سے متعلق مقدمات کل بازابتہ سمات کل ہوگی جسٹس کمیٹی ریشتار سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے دایات جاری کر چکی جسٹس آئیشہ ملک کی ادم دستیابی پر تمام دستیاب جسٹس پر مجتمل بینج مقدمات سنے گا پیٹی این اس لانباد میں الیکشن ٹریبنل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے چیلنج کر دیا تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری نے درخواس میں کہا الیکشن کمیشن ٹریبنل کی تبدیلی کے لیے چیپ جسٹس سے مشاورت نہیں کی درخواس میں استعداہ کی گئے کہ سپریم کورٹ الیکشن ٹریبنل کی تبدیلی کا الیکشن کمیشن کا دس ٹون کا فیصلہ کل ادم قرار دے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی اور دیگر دفعات کے تہر درج مقدمے کی سماعت بانی پی ٹی آئی، اسد کیسر، سیخولہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز مقدمے سے بری جیوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی دخواست پر فیصلہ سنا دیا احتساب عدالت میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی جواب کے لیے ایک بار پھر دو ہفتے کی وقت دینے کے استعداہ وکیل نے درخواست تیار کر لی ہے موقف اپنایا کہ اناسی سوالات کے جواب جمع کروانے کے لیے دو ہفتے دیے جائیں اور بریت کی درخواستوں میں اسلام آباد ہائی گوٹ کے آرڈر کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائیں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شرکت کریں گے آئینی بینچ اجلاس میں مقرر کیے جانے والے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا دوسری جانب آئین سے متعلق مقدمات کی کل سے آئینی بینچ میں سماعت ہوگی جسٹس کمیٹی نے ریجسٹرا سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی جسٹس امین الدین کی زیر سدارت ججز کمیٹی کا تمام سات ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے اور پہلے پرانے مقدمات سننے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ آزربائی جان آج باقو میں کوپ ٹونٹی نائٹ کرائیمنٹ ایکشن سبراہی اجلاس سے خطاب کریں گے ترقی پذیر ممالک کی محولیاتی تبدیلی سے معاشی مشکلات پر روشنی ڈالیں گے عالمی محولیاتی معاشی وعدوں کی تکمیل پر گفتگو شیڈیول کا حصہ محولیاتی خطرات سے نبرت آزما ہونے کے لیے پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہی دیں گے ترقی آفتہ ممالک کی ذمہ داریوں اور اس حوالے سے نئے فرنڈ کے قیام پر بھی گفتگو کریں گے حکومت نے عوام میں رنج غم اور نفرت پھیلائی حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں غریب کین حالات سے گزر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ انہیں انڈے اور تماتر مارے جا رہے ہیں کیا عوام آپ کو گلاب کے پھول مارے پہلے ہی کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے اب سموک کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر سدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس بی آرٹی کے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ شرجیل میمن کی ریڈ لائن اور ییلو لائن بی آرٹی منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کہا عوام کو سستی آسان اور جدید سفری سہولیات کی جلد از جلد فراہمی حکومت سندھ کا عظم ہے کوشش ہونی چاہیے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے دونوں بی آرٹیز کی تکمیل مکمل ہو جائے دونوں منصوبوں کی تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا فیصلہ کن احتجاج کی تیاریاں مکمل بانی پیچی آئی کی فائنل کال کا انتظار مشیر اطلاع خیبر پکتوخواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں فائنل اعلان ہوتے ہی خیبر پکتوخواہ سے احتجاج کا بھرپور سلسلہ شروع ہوگا جالی حکومت کچھ بھی کریں ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے فائنل کال کے بعد ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا جالی مقدمات کا خاتمہ اور بانی پی ٹی آئی کی رہائے سمیت مندیٹ چوڑوں کا کڑا احتساب ہوگا نو منتخب امریکی صدر ڈونل ٹرمپ آت صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ملاقات اوول آفیس میں ہوگی امریکہ میں روایتی طور پر سبک دوش صدر نو منتخب صدر سے ملاقات کرتے ہیں دو ہزار بیس میں ڈونل ٹرمپ نے شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کی تھی ایکوارڈور کی ایک جیل میں قیدی آپس میں جھگڑ پڑے جھگڑے میں پندرہ قیدی ہلاک اور چودہ زخمی ہوئے حکام کے مطابق جھگڑے کی وجہ منشیات پروش قیدیوں میں کشیدگی بنا فروری دو ہزار اکیل سے ایکوارڈور کی جیلوں میں جھگڑوں میں چار سو ساٹھ قیدی ہلاک ہو چکے لندن میں سابق پاکستانی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی کیس میں پیش رفت برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے واہکے کے حوالے سے بریفنگ دی ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس نے واہکے کی مکمل تحقیقات کی یقین دیہانی کرائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے رہنماء گرفتاری کے بعد رہا پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سینیٹر شبلی فراز اور اسد کیسر کو گرفتار کیا سربراہ سنی اتحاد کا اوصل حامید رضا اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر کو بھی حراست میں لیا پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماء کو دفعہ 144 کی خلاف ورزے پر حراست میں لیا وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کہتے ہیں جالی پرچوں میں گرفتار کرنا کوئی نئی بات نہیں جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے سینیٹ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو حب سے بے جا میں رکھا شبلی فراز نے کہا ہم شیڈیون کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملنے آئے تھے واپس جانے لگے تو گاڑیوں سے باہر نکال لیا سیکریٹری اطلاع پی ٹی آئی شیخ وقاس اکرم نے پیغام میں کہا پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری فستائیت ہے چیئرمن سنی اتحاد کونسل صاحب زادہ حامید رزا نے معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوز کون فیس میں بولے آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خاناجات کو کمیٹی میں بلائیں گے آئینی مقدمات کی چودہ نومبر سے آئینی بینچ میں سمات کا آغاز ریجسٹرا سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے ہدایات جاری جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ججز کمیٹی کے اجلاس میں آہم فیصلہ کیا گیا ججز کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے پہلے پرانے مقدمات کو سننے کا فیصلہ کیا ججز کمیٹی نے تمام سات ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا جسٹس آئیشہ ملک چودہ اور پندہ نومبر کو دستیاب نہیں ہوں گی جسٹس آئیشہ ملک کی عدم دستیابی پر تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ مقدمات سنے گا اجلاس میں جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس محمد مزر کی شرکت جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت ججز کمیٹی کا اگلا اجلاس آج ساڑھے بارہ بجے سپریم کورٹ میں ہوگا